اس کے اوبر ریکوٹیک پہ بار بار عدالتوں کو برا بھلا کہنا بند کریں تو بہتر ہے یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا کہ ریکوٹیک کو اس وقت رکنا ہے اور بڑا صحیح فیصلہ تھا بعد میں جو جرمانی شرمانے وہ ریکوٹیک اس وقت ریئر ارتھ منرلز کہیں سے کہیں پہنچیں بڑا دورس فیصلہ تھا اس وقت ریاستی عداروں کا اور وہ ایک اب یہ کے سامنے جو گئے عدالت تھی تو وہ عدالت کے پیچھے سب لوگ ہیں سارے یہ بیچ رہے تھے آپ کو پتہ ہے اسی وقت سادے وقت ہو جاتے بہت سارے یہ بہت اچھا اس وقت رکا تھا عدالت نے اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے کر کے اور یہ جن میں رکھیں گے ریکوٹیک صرف پاکستان میں نہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ افغانستان میں بھی جاتا تھا ایک پورا وہ تھا کہ چائنہ کے سارے اس وقت پورا کا پورا ایک وہ ایک ٹھیک ویژن تھا اس وقت بارہ تو یہ اب دیکھتے کہ کل کیا ہوتا ہے فیصل وارڈا صاحب کو وہ تنبیہ کرتے ہیں لیٹر ایشو کرتے ہیں کیا ہوتا ہے باقی سارا وہ اتھا مللہ صاحب نے بڑے صاحب ریمارکس دیئے انہیں کر رکھتا ہے پروکسی تو تار دی گئی ہیں ہمارے مقابلے پر تو یہ تصادم ایس ایچ نی ایشوز الگ ہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ سب ٹھیک ہو کرے گا کیونکہ یہ جا رہا ہے نا سسٹر میں پورا جا رہا ہے تو اس کو بس دیکھیں جو آئے کریں اپنے بس یہ کہ ملک اللہ تعالی خیر کریں ایشوز ہمارے وہی ہیں ایکانومی ہم نے ٹھیک کرنی ہے اچھا ہم نے فیوچر دیکھے جانا ہے اس میں سارے یہ اب دیکھیں نا لڑائی مارک اٹھائی کچھ لیے ہو رہی تھی کہ نیب کی طرح آمین اور فائز صاحب بھی میرے خیال ہے کہ جانے سے پہلے میں نہیں کہہ سکتا عدالت کیا فیصلہ کرے گی لیکن بہرحال یہ ایک تاریخی فیصلہ ہوگا ان کا کہ کیا یہ بینچ جو ہے یہ کرپشن کو لیگلائز کر کے جاتا ہے یا یہ کرپشن کو آہ اڑا کے جاتا ہے یہ بینچ بڑا دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے نتیجے میں کئی بند ہوئے ہوئے کہ کسی جو ہیں وہ کھل جائیں گے یہ سارا اس وقت ہو رہا ہے جب دنیا میں دو تین بڑے واقعات آہ رونمہ ہو رہے ہیں اور آج کا سب سے بڑا واقعات ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ پیوٹن چائنہ پہنچ گئے ہیں اور چائنہ میں ان کا پہلا روز کل دوسرا روز اور یہ تاریخی دورہ ہے ان کا تاریخی دورہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پریزیڈنٹ پیوٹن نے ایک تو رابرٹ فیکو جو سلویکیا کے صدرے میں یہاں پہ انٹرپٹ کروں جن کو گولیاں لگیں تھیں کہ وہ آہ زخمی ہیں شدید اور ہماری طرف سے نیک خواہش ہے سلویکیا ہمارا ملک ہے یہ زن میں رہے گی پرو رشیاں ہیں یہ پوری اکرین کے پھڑے میں پرو رشیاں ہیں انٹی امریکن ہیں یہ چیکو سلویکیا سے نکلا ہے نا سلویکیا تو یہ اس کے اس دور کے یہ پولیٹیشن ہے اور جو رشیا کے پرو رشیانز میں سے یہ شمار ان کا تبارہ تو اب یہ پیوٹن جو ہیں یہ پہنچے ہیں آہ شیجی منگ سن کی ملاقات ہوئی بڑا زبردست ان کا استقبال ہو گئے اور کوئی تیس صفوں پہ مشتمل ایک مشتہ کا علامہ بھی جاری ہو گیا ہے پہلے ہی دن اور اس میں جو ان کے ساتھ بہت بڑا ڈیلیگیشن ہے سجائی لیور آف نے تو ہونا ہی تھا باقی بھی ڈیلیگیشن ہے ان کا ان کے فائننس کے لوگ ہیں باقی لوگ ہیں سارے نئے فورم منسٹر جو آہ اندرائی آہ بیلوزوف ہیں وہ بھی ساتھ ہیں اور نئے فورم منسٹر نئے ڈیفینس منسٹر سوری نئے ڈیفینس منسٹر جن کو ابھی اپوائنٹ کیا تھا دو روز پہلے اور پرانے ڈیفینس منسٹر بھی ہیں سرجائی آہ شیگو پرانے ڈیفینس منسٹر وہ جن کو ڈیفینس منسٹری سے ہٹا کے سیکیورٹی کانسل کا سیکٹری جنرل بنا دیا تھا وہ بھی ساتھ ہیں تو ایک بڑا ڈیلیگیشن ہے پاورفل ڈیلیگیشن اور وہاں پہ جا کے ڈیفینس پہ بات ہوئی ہے اور یوکرین پہ سب سے مورد بات ہی ہے کہ اس میں یوکرین کے اوپر آہ پریزیڈ پروٹن کہہ رہے ہیں کہ میں چائنہ کا پیس پر انرسپٹ کر رہا ہوں یہ اس وقت چائنہ کا پچھلے سال رشیہ نے اور یوکرین دونوں نے چائنہ کیا وہ جو بارہ پوائنٹس تھے کہ ہم پیس لے کر آتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی دنیا میں چائنہ جو ہے اسٹیبلائزنگ فورس ہے چائنہ ایک اسٹیبلائزنگ فورس ہے ابھی غزہ رکا ہوا ہے ابھی غزہ آپریشن فل رکا ہوا ہے رفعہ پہ بھی غزہ پہ بھی وہ میں ابھی اس پہ آتا ہوں شہادتیں ہو رہی ہیں لیکن فل فلیش آپریشن ابھی رکا ہوا ہے میں اس پہ آتا ہوں لیکن یہ یوکرین کو میں نے ڈسکس کر رہا ہے یہ اس وقت ہو رہا ہے سارا جب آہ زلنسکی جو ہیں وہ پہنچے ہیں خرکے میں یعنی اُس جگہ جو جہاں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں اور پچھلے سترہ مہینے میں اچھا یہاں پر اب کنفیوجن ہے کہ میں یہاں پر لیکن میں خالصے میں نے اے فی کو بھی دیکھا ہے اور میں نے اس میں پھر میڈیا کو بھی میں کوٹ کر رہا ہوں لیکن اس میں دو سو اٹھتر اسکوئر کلومیٹر جو ہے وہ دو ہزار مطلب دو ہزار چوبیس میں دو ہزار چوبیس کے پہلے پانچ مہینوں میں دو سو اٹھتر مربع کلومیٹر روس نے چھین لیا یوکرین سے جبکہ پچھلے دو سو اٹھتر جبکہ پچھلے پورے سال میں کوئی تین سو چھینہ تھا تو یہ لڑائی جو ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ چھ سو کے قریب مربع کلومیٹر زمین جو ہے وہ یوکرین کے ہاتھ سے چلی گئی ہے رشیہ کے پاس اور خرقیب تو نکل گیا ہاتھ سے اور خرقیب نکل گیا ہاتھ سے اور ٹیلی گراف جو ہے برطانیہ کا اس نے آج بڑی ایک طرح سے تنس کی ہے تھرڈ سلائیڈے کا مطلب ہے لیٹ اس یوز یو ایس ویپنس اسٹرائیگ انسائیڈ رشیہ پلیڈ چوکرین امیٹ کر کے پہ ایڈوانس اس رکیب نکل گیا ہاتھ سے بہت آگے چرہ گئے اور سولزرز وہاں پہ چیخ رہے ہیں اور نیوارک ٹائمز کہہ رہا ہے ڈیفینڈنگ انٹس نورٹ یوکرین فیسس پریشر آل آرانگ فرنٹ لائن میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ سائٹ کی فرنٹ لائن یہ دیکھیں اس پہ اگر ہم یہ میپ دکھا سکے نا جو کل دکھا رہے تھے ہم تو اس میں یہ ہو رہا ہے نا کہ ایک تو اوپر سے ہے ایک تو ایک تو نورٹ سے ہو رہا ہے ایک یہ پوش جو ہے یہ ایسٹ سے بھی ہو رہا ہے ایسٹ کا پوش بھی ہو رہا ہے اوپر سے بھی ہو رہا ہے اور یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ یہ unexpected ہے اور خاص طور پر یہ جو یہ جو بالکل نیچھے دیوکہ کی کا علاقہ ہے یہ میرے خیال سے نکل جائے گا سب سے پہلے یہ نکلے گا strategically یہ بہت important ہے کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ یکرین نے جو ہے نا وہ اچھا اس کا بھی چائنہ کے ساتھ تعلق ہے چائنہ کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ جو ان کی آج اسٹریٹ میں اکانومی اکانومی کی ان نے بات کی تھی دو سو چالیس بلین کی ان کے تریڈ ہو رہی ہے آپس میں سرزادہ oil وہاں جا رہا ہے وہ ساری بات ہوئی تھی لیکن پچھلے سال یہ جو ہے ہمیں دو تین سالوں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی joint drills بھی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے نا ان کی joint drills ہمیں ہوتی نظر آ رہی ہیں اور یہ جو drills ہیں یہ بڑی important اس لیہے ہیں کیونکہ یہ نورڈن انٹر ایکشن دوہزار تئیس میں ڈریلز ان کی ہوئی تھیں تو ان ڈریلز وہ جو ایکسرسائزز کو اگر ہم دیکھیں وہ ایکسرسائزز ہوئی تھیں پیسیفک میں یعنی وہ جاپان اسپیسیفک آگے پیچھے لیکن وہ جو ہے جاپان اسپیسیفک نہیں تائیوان لیکن اس میں ان غلطیوں اگر ان ایکسرسائززز کو دیکھیں جو پچھلے ساتھ چائنہ نے اور رشیا نے کی تھی اس میں آپ کو یکرین کی وہ غلطی نظر آئے گی ایکسی میں یکرین نے جو ہارپون میزائل یوز کیے تھے امریکہ کے اور رشیان فلیٹ کو ڈبو دیا تھا اس کو وہاں پر جو ایکسرسائزز ہوئی تھیں دوہزار یہ جو انٹر ایکشن نورڈن انٹر ایکشن ایکسرسائزز ہوئی تھیں بیٹوین رشیا یعنی رشی بیٹوین رشیا نوٹ بیٹوین رشیا اور یعنی ان کے آپس میں دونوں کی اس میں جوائنٹ کمانڈ سینٹر نیول اور ایئر اور اس میں اس واقعے کو ریپیٹ کیا گیا تھا کہ اگر یہ یہاں پہ سیچوشن کبھی کریئٹ ہو کیونکہ لینڈ ٹو سی ڈسٹرکشن بڑی ایک ایک ذرا تھوڑی سے کامپلیکس ہوتی ہے مطلب لینڈ ٹو سی ڈسٹرکشن ہوئی تھی نا کہ لینڈ سے انہوں نے مارا تھا یوکرین نے اور وہ فلٹ ڈوب گیا تھا پورا تو لینڈ ٹو سی کو بھی وہاں پہ کاؤنٹر کرنے کے لیے فیوچر میں تو یہ ڈیفینس کے معاملے بھی بہت آگے چلے گئے ہیں اس وقت ریشیا اور چائنہ اور یہاں پر وہ پیس پلان ایسپٹ ہو رہا ہے وہ پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ میں وہ پیس پلان ایسپٹ کرتا ہوں یہ وہ ایکسسائز ہیں یہ وہ ایکسسائز ہیں دوہزار تئیس کی میں یہ ہوئی تھی سترہ جولائی اور یہ سترہ سولہ سترہ جولائی دوہزار تئیس میں ہوئی تھی اور اس میں پی ایل اے بھی موجود تھی اس میں جو ہے وہ نوردن کمانڈ تھی پی ایل اے کی اور باقی اس میں ریشیا بھی موجود تھا یہ وہاں پی ایکسسائز ہیں ٹھیک ہے اور اس میں یوکرین کے بہت سارے سبق جو تھے وہ وہاں پر کہ ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا یہ سمندر جو ہے فرض کریں یہ بلیک سی ہے فرض کریں یہ سمندر میڈیٹیرین ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت یہ اس وقت ہو رہا ہے جب یوکرین کے اوپر بہت زیادہ یوکرین انڈر پریشر ہے اور یہ جو ہے یوکرین اس کے اوپر سارے فرنٹ لائنز کھل گئی ہیں وہاں پر حالانکہ سیکرٹری ٹرنکن بھی گئے ہیں وہاں پر بات بن نہیں رہی اور ایک بات میں آپ کو دوری بتاؤں کہ اس میں جو یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے نا کہ یہ اس کا سیاسی اچھا پریزیدن شی جی پنگ نے کہا ہے کہ سیاسی حل تمام تصادم کا سیاسی حل سیاسی حل انہوں وہ پیش کر چکے ہیں پہلے اور سیاسی حل جو تھا وہ بارہ پونٹس تھے جس میں یہ تھا کہ ایک طرح سے جنگوں میں سیس وائر کیا ہوتی ہے جس کے پاس جو جگہ آ گئی نا وہ سیس وائر بن جاتی ہے وہ جو کابیز ہو گیا کابیز ہو گیا مطبب وہاں پہ مطبب جو پاکستان انڈیا کی لڑائی ہوئی تو مطبب جہاں پہ جو اگر سیس وائر ہونا ہے نا سیس وائر اس وقت ہوگا کہ جو جہاں ہیں وہاں رک گیا صحیح صحیح جس کے پاس گئی وہ گئی ٹھیک ہے وہ کہتا ہے بچوں مجھے موقع ملا میں آگیا ہوں گا موقع میں آگیا ہوں گا وہ روز میں کی سیس وائر وہ آتا ہے لیکن وہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک فرنٹ ہوتا ہے جو کہ عارضی طور پہ جس پہ جنگ بندی ہوئی ہوتی ہے یعنی جنگ کا خاتمہ نہیں ہوتا جنگ سیس وائر ہے سیس وائر تو اکثر آپ نے سنو گا سیس وائر کے خلاف وردی سیس وائر مہادے کے خلاف وردی یہ وہ ہی ساری تو جنگ اپنی جگہ موجود ہے لیکن ایک سیس وائر ہے